جی سیر اسی شخص نے سوال کیا کہ اگر دم کے دوران مریض پانی مانگتا ہے تو اس کو دینا چاہیے یا نہیں نہ مریض کو پانی دیں اور نہ ہی اس کو پشاپ کرنے جانے دیں اس کو بولے تھکڑ دیں وہ اس پر بھاگے گا اگر آپ نے پانی دے دیا تو اس کو آپ نے وہ جو اس کو پڑھنے سے جو آگ لگ رہی ہے جو تکلیف ہو رہی ہے نا آج میرا لگتا ہے کہ آپ سارے آج دم کرنے والے بن جائیں گے آج میں سکھا رہا ہوں آپ کو صحیح بات ہے آپ پڑھنا چھوڑیں گے نہیں پڑھتے جائیں اور یہ جج کرے وہ دم کرنے والا کہ اس کو میں کون سی آیت پڑھ رہا ہوں تو جہاں اس کو تکلیف شروع ہو گی ہے پھر اس کی تقرار کرے بار بار پھر تقرار کرے وہ کہے گا وہ مافییں مانگے وہ تیری مو پر تعریف کرے کہ تیرے جیسا میں نے دم والا نہیں دیکھا سمجھو کہ یہ تمہیں برباد کر رہا ہے اس سے یہی کہنا ہے اللہ کی پکڑ تجھے آئے گی اللہ تجھے پکڑے میں کچھ نہیں کر سکتا پھر یہ نہیں کہ مریض کو میں نے ٹھیک ہی کرنا ہے چاہے مجھے نجاز طریقے ایڈاپٹ کرنے پڑے میں اس چیز کا جواب دینے ہوں ہی اللہ کو کہ اللہ بولے گا کہ اس بندے کو تم نے شفاہ کیوں نہیں دی شفاہ میرے اللہ کے پاس ہے میرا کام ہے میں نے دم کیا جو اس کے فضل سے مجھے آتا ہے اس کے بارے میں میں نے اس کو اور اس کے لاحقین کو سمجھا دیا وہ عمل کریں گے ہمارے میں چاہتے ہیں لوگ کہ شارٹ کٹ ہو مولی صاحب تسی کچھ کرو میں تھے وہ نوکر پیش آجمی ہیں کی تھے ساڑے گلوں کی تھے یہ انجیہ نیا پڑائی ہیں تسی اللہ نے بڑے ہی نیک بندے ہو ناؤذ بلا پھر اس سے پھر علماء سو جو ہیں اس لین کے اندر 99% فرادی ہے وہ پھر تمہارے مال کو بھی لوٹتے ہیں تمہارے ایمانوں کو بھی لوٹتے ہیں دعو لگتا تو بد وقت تمہارے عصتوں کو بھی لوٹ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے بہن بہنیوں کو بہنیوں کو